السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی جو ایک شارٹ ویڈیو ہے یہ کنسرنگ یور ایشوز آف کانوکیشن اینڈ ڈگریز تو سب سے پہلا کوئیسن جو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے جب آپ گریجویٹ ہوتے ہیں کہ ہمارا کانوکیشن کب ہوگا اور اس کی ریجسیشن کیسے ہوگی تو یاد رکھیں کہ کانوکیشن کا جو لنک ہے وہ ورشل نیورسٹی کی مین ویب سائٹ پر دیا گیا ہے جو ویو ڈیو 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 ڈاٹ پی کے سلیش کانوکیشن کے ساتھ ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کانوکیشن میں جب ہم جاتے ہیں ہمیں دو چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے جیسے یہ آپ کے لئے سوڑے سے نورس ہم نے بنائی ہے اس میں دو رولز فالو ہوتے ہیں کہ پوسٹ کانوکیشن اور پری کانوکیشن یعنی پوسٹ کانوکیشن کا وہ رول ہے جو کہ دو رولی کرتا ہے کانوکیشن کی ڈیٹ کے بعد آپ کو ڈگری ملنی ہے یا آپ کانوکیشن کی ڈیٹ سے پہلے ڈگری لیتے ہیں اب یہ بھی یاد رکھیں کہ ڈگریز کیونکہ بڑی ایک ایک اونر ہوتا ہے اور وہ چوئس اب تو یونیورسٹی ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ سٹوننٹز ہیں وہ آکے ایک سسٹم کے تحت ایک اونر کے تحت گاؤن پہن کے اپنے والدین کے ساتھ آئیں اور اپنی ہسٹری کو ڈیولپ کریں اور بڑے آنر ایبل طریقے سے آگے اپنے ڈگریز کو کانوکیشن میں وصول کریں ورشو ملسٹی مختلف سینٹرز میں مختلف سٹیز میں کانوکیشن ہونڈ کرتی ہے ہمیشہ فیل وقت ہمارے پاس سسٹم میں ون ٹائم این ایئر آتا ہے لیکن کانوکیشن کی دو ڈیٹس ہوتی ہیں کیونکہ سمیسٹر دو رن ہوتے ہیں اور اس کی ڈیٹ یاد رکھیں جو بچے فال میں کلیر ہوتے ہیں جو اگست سپٹمبر میں پاس آٹ ہو جاتے ہیں ان کی جو ڈیٹ ہوتی ہے کانوکیشن کی وہ جنوری بغیرہ میں ہوتی ہے اور اسی طرح جو بچے گریزویٹ ہوتے ہیں جا کے اپریل مارچ میں ان کی کانوکیشن ڈیٹ سپٹمبر بغیرہ میں ہوتی ہے لیکن کانوکیشن ڈیٹ کیونکہ ایک آتی ہے اس کی ریجسٹریشن جیسے میں نے کہا کہ وہ لنگ ہے وہ آپ کی ای میلز میں بھی میسج آتا ہے کیمپسز جو ہیں وہ بھی پبلک کرتے ہیں اس انفرمیشن کو ویو ایل ایم ایس پہ بھی آتا ہے کہ اپنی ریجسٹریشن کو کمپلیٹ کر لیں اب اس میں جانے کا طریقہ ہی ہے کہ لنگ میں وہ دائرہ پورا فارم بنا ہوتا ہے اس کو آپ فل کپ فل اپ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک اور بھی ایڈیشنلی اپنی پیننٹس میں سے بھی کسی کو لے کے جا سکتے ہیں گاؤن کی ریکوارمنٹ بھی وہاں پہ ہوتی ہے گاؤن بین نہ پڑتا ہے کیاپ بھی لینی پڑتی ہے اور پھر آپ کو ڈگری وارڈ وہاں سے مل جاتا ہے ان کیس کے اگر بچہ جو ہے وہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ کاملوکیشن میں نہیں جا سکتا ریجسٹریشن کرا بھی لے یا ریجسٹریشن نہ بھی کرائے تو وہ ڈگری کہاں سے ملے گی تو صورت میں جیسے میں نے تھرڈ آفشن پہ لکھا ہے کہ کاملوکیشن جو ہیں کاملوکیشن کاملوکیشن آر ایدر فرم وی ایو کاملوکیشن ایڈ آفشن کاملوکیشن مل جاtype SAME اگر ڈگری پہلے چاہی ہوگی تو ظاہر ہے ڈگری کی فیص دینے نہیں پڑے گی لیکن اگر آپ پوسٹ کارنوکیشن میں جاتے ہیں یعنی آپ کی جو ڈگری کی کارنوکیشن ڈیٹ گزر گئی ہے آپ نے ریسٹریشن آپ کا ڈیو تھا اور آپ نے کارنوکیشن میں اس کو ریسٹر کرا لیا گے یا نہ گئے لیکن وہاں پہ آپ کا ٹرانسکرپ اسے سینٹر میں پہنچ جائے گا اگر آپ چلے جاتے ہیں تو ویڈن گوڈ ہے اگر نہیں جا سکتے تو وہاں پہ اسی سٹی میں جہاں بھی کارنوکیشن ہوتا ہے وہاں کے جو برسل مرسٹی اون کیمپسز ہیں وہاں پہ یہ ڈگری پہنچا دی جاتی ہے کسی بھی صورت میں اپنا رابطہ جو ہے وہ اپنی جو ڈگری انڈسکور ٹوئیئرز والا ای میل ہے یا ٹکٹ جنریشن سسٹم ہے وہاں سے آپ رابطہ لے کے وہاں سے اپنی لوکیشن ڈگری کی چیک کر سکتے ہیں اور اس کو ری لوکیٹ بھی کروا سکتے ہیں کسی اور سینٹر میں جو کہ برسل مرسٹی کا اور کیمپس ہو جو آپ سے قریب ہو وہاں پہ اس کو ری لوکیٹ کروانے کی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے یہ بڑا ہی سالٹ سسٹم اس پہ ہے کلیکشن کا اس میں جس طرح اس کی ریکوائیمنٹ ہے اس کا ایس اوپی بڑے سکت ہیں ان پہ تمام سیڈنٹس پلیز عمل کریں جب ای میل آتی ہے ٹرانسکیپٹ کی یا ڈگری کی اس کو پورا تسلی سے اور آپ سے بیٹھ کے پڑھیں بڑی آسان لینگویج ہماری نیوستی لکھتی ہے اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہم بڑے خوش رہیں گے ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہو خوش خورم رہے ہیں اللہ حافظ